ای او بی آئی میں اپریشن کلین اپ اب ہونا چاہیے اس مطالبے کی حمایت پاکستان کی مختلف تنظیموں نے اور خاص طور پر پینشنرز نے کر دی ہے اور پینشن میں اضافہ یہ بہت بڑا موضوع ہے ہزاروں کی تعداد میں میسج آتے ہیں فون آتے ہیں آج بھی اس پر مختصر سی گفتگو ہم کریں گے ایپوہ کے ساتھ ساتھ لیبر رائیٹس کمیشن بھی ای او بی آئی کے معاملے میں نہایت سنجیدہ نظر آ رہا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کنسرم بھی شو کیے ہیں اور اس حوالے سے اقدامات اب بہت زیادہ تیزی سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لیبر رائیٹس کمیشن پاکستان نے وزیراعظم پاکستان کو بھی ایک بڑا مطالبہ کیسے کیا ہے اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے ان تمام دوستوں سے استطاع ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب حباب جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایو بی آئی کی پینشن اور ایو بی آئی کے اندر معاملات اور مالی کرپشن ایک بہت بڑا موضوع بن چکی ہے اور خاص طور پر ہمارا تو یہ بہت ہی فیورٹ موضوع ہے چونکہ ایو بی آئی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ نامناسب ہیں اس حوالے سے پاکستان میں جو تنظیمیں کام کر رہی تھی اس میں پینشنرز ویل فیر ایسوسییشن ایو بی آئی پینشنرز ویل فیر ایسوسییشن جو ہے یہ نہیں ہے پوا وہ تو اپنی تنظیم ہے مدر تنظیم ہے وہ تو کام کری رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ اب لیبر رائٹس کمیشن پاکستان بھی میدان عمل میں آ گیا ہے لیبر رائٹس کمیشن پاکستان کے جو چیئرمن ہے منور ملک صاحب انہوں نے ایو بی آئی کے تمام حالات اور کریپشن کے بارے میں تین صفحات پر مشتمل خط وزیر اعظم کو لکھا ہے جس میں پاکستان میں مزدوروں کے سب سے بڑے ادارے ایو بی آئی میں کریپشن اقربہ پرورے کے اخلاف آپریشن کلین اپ کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایو بی آئی میں آپریشن کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ورکنگ اور غیر قانونی تقریروں کے بارے میں نشاندہی کے علاوہ جو سالانہ آڈٹ کی آر میں کرون روپے کے عوض لاکھوں مزدوروں کو ریجسٹریشن سے محلوم کر دیا جاتا ہے وہ مزدور دشمنی کی اپنی مثال آپ ہے اور انہوں نے وہ تمام شواہد جو ان کے پاس موجود تھے انہوں نے ختمیں بھی نہ صرف تحریر کیے ہیں بلکہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کچھ ثبوت ساتھ بھی لگائے ہیں اور ایو بی آئی کی تو کمیشن تمام شواہد کے ساتھ ان جگوں کی بھی نشاندہی کرے گا جہاں افسران بہ آسانی کرپشن کر جاتے ہیں منور ملک نے یہ خط بھی خط میں تحریر کیا ہے کہ ایو بی آئی ایسا بدنصیب ادارہ ہے جس کی افسران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوتے اور کئی کئی سال تک سنتوں میں انسپیکشن کے نام پر لوٹ مار میں مسروق رہتے ہیں جبکہ ان کے بارے میں ادارے کو بھی پتا ہے اور ان تمام جو بڑے لوگیں ان کے علم میں ہے یہ بات اور ظلم یہ ہے کہ وہ بھی خموشی اختیار کیے رکھتے ہیں منور ملک نے سپریم کورٹ کے اقامات کو ہوا میں اڑانے والے افسران کی بھی اپنے خط میں مکمل نشاندہی کی ہے تو بلکل یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور یقیناً ایو بی آئی میں آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے اب میں آتا ہوں جناب آپ کی پنشن میں اضافے کے حوالے سے تو بھائیو آج ایک دوست کا میسج آیا اور بزرگ نے پوچھا کہ جی ایو بی آئی کی پنشن میں اضافہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا میرے پیارے بھائی میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے اب بیسیو میسج میرے پاس یہ جمع ہو چکے ہیں جس میں آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ پنشن میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا پنشن میں قطعی اضافہ نہیں ہوا اور پنشن میں اضافہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہونے جا رہا اور اگر یہ پنشن میں اضافہ ہوگا بھی صحیح تو اب جو ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کے اندر بھی یہ بات زیر بحث لے گئی کہ انہوں نے پندرہ پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ کے جو ریٹائر پنشنرز ہیں ان کی پنشن میں اضافے کی منظوری دیئے تو وہاں پر بھی یہ بات کی گئی کہ جناب آپ ایو بی کے ادارے کا تو وہی وزیراعظم کی ہدایات جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے اور ابھی تک اس کے علاوہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ ہدایات لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا ہدایات دینے سے کچھ نہیں ہوگا چونکہ آپ کی بات کو اول تو لکھتا پڑتا ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اتنے بے حص ہو چکے ہیں آپ گرفت اتنی ڈیلی ہو گئی ہے آپ کو کسی نے کیا پوچھا ہے لیکن ایوب افریدی صاحب جو کہ اوورسیز کے وزیر ہیں منسٹر ہیں اور وہ کنسرن آتھارٹی وہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ وہ ایو بی آئی کو دیکھیں اور خاص طور پر جو چیئرمین شکیل احمد منگنی جو صاحب ہیں وہ ابھی اس حوالے سے افرگر ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی اسٹیبیشمنٹ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کے آرے میں راہ میں سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ وہ خود وہ اپنی اپوزیشن وہ کہتے ہیں نا خود بنے ہوئے ہیں تو ابھی تک آپ کی پینشن میں بالکل اضافہ نہیں ہوا کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہے اور یہ جو جھوٹ پر مبنی روزانہ آ جاتی ہے نا خبریں کہ پندرہ ہزار پر اضافہ وہ تیرہ ہزار پر اضافہ وہ اٹھارہ ہزار پر اضافہ وہ پچیس ہزار کا نوٹفیکیشن میں سن رہا ہوتا ہوں اور ہس رہا ہوتا ہوں کہ یار خدا کا خوف کریں کچھ غریبوں کے ساتھ بلف تو نہ کریں اتنا تو رہن کریں ان پر پہلے حالات کے ستائے ہوئے ہیں آپ بھی حالات کے ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ پھر مزاگ شروع کر دیتے ہیں اور یہ لیڈ ڈاؤن ایسے لوگوں کو لیڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال ایو بی آئی کی پینشن میں اضافہ کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہوا یہ آج شام سے ایسی خامخواہ کی جو ہے نا وہ چھوڑی جا رہی ہیں فلر چھوڑے جا رہے ہیں کہ جناب اضافہ بلا اضافہ فلانا اضافہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قطن اضافہ نہیں ہو رہا اور ابھی تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں سوائے ہدایت کے اور سوائے اس پیش رفت کے کہ جناب اس کو تیز ترک کیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہاں البتہ یہ ہے کہ کوریشنل کیسز پر جو ہے نس اپیل لگی ہوئی ہے چونکہ ادھر پارلیمانی کومیٹی پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ ریکارد پر ریکارد ایف ایے کو طلب کا حالات واقعات پھر ادھر سے بیلیں شروع ہو گئی ہیں وہ جناب عبدالعوف اور وہ دوسرا جو ہے زفر گندل انہوں نے محصر اخترکیانی صاحب جو ہے مسٹر جسسس عسامباد ہائی کور کے وہاں پر انہوں نے بیل دائر کر دیا بوری بیل ان کو مل گئی ہے تیس تاریخ تیس فروری تک ان کی بیل جو ہے وہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ وہ پولیس ایف ایے ان کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے ظاہر ہے بیل پہ آگئے ہیں تو ان کو کون گرفتار کر اس حوالے سے اب پر ادھر لگے ہوئے ہیں جو پینشن والے پر تھے وہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ وہ کمزور پر ہو گئے ہیں ساری اولان جو ہے نا وہ اب اس طرف ہو گئی ہے کہ وہ زفر گندل کو پکڑو ہوئے فلانے کو پکڑو اور دھمکنے کو پکڑو اور جو اصل لوگ تھے جو کام کرنے کی ضرورت تھی نا وہ بے شک پکڑیں ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ تاج پہنا ہے رکھیں ان کو پکڑنے گرفتار کریں مجرم ہے قومی مجرم ہے قومی مجرم ان کو ڈیکلیئر کیا جائے قومی مجرم کی فیرست میں ان کو رکھا جائے لیکن ساتھ ساتھ ایو بی آئے کے پینشنز کی پینشن میں بھی اگر آپ چاہتے وزیراعظم صاحب کوئی تبدیلی آ جائے اب یہ لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں میں ان کی پوسٹیں پڑتا ہوں دیکھتا ہوں مایوسی 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 اور پھر موت کی خبر آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے اممہ کی پینشن کیسے بنے گی اممہ فوت ہو گئی ہے پچاس سالہ بیوہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی پینشن کیسے بنے گی وہ مل سکتی ہے نہیں مل سکتی خدا کے لیے یہ بینیفیشل جو ہے نا یہ انیکٹمنٹ ہے انیسو چتر کا ایو بے کا جو قانون ہے یہ بینیفیٹس کیلئے بنایا گیا ہے تو پھر اس کو بینیفیشل کے سلسلے کو دراز کریں اس میں جو ضروری ترامیم ہیں وہ لے کر آئیں اور وہ ترامیم شکیر احمد منگنیلیو صاحب نے کچھ ترامیم جو ہے وہ تجویز کی ہوئی ہیں اس پہ بھی میں وہ منگواتا ہوں جو ڈرافٹ اب بنایا گیا ہے اس کو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ ڈرافٹ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضروری ہے کہ اب اس لیجسلیشن کو جو بینیفیشل لیجسلیشن ہے اس کا فائدہ واقعی عوام کو ملنا چاہیے لوگوں کو ملنا چاہیے